اس پروگرام کے اخراجات جو آج میں اور منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں یسایہ تیس اٹھارہ یہ بائیبل کا ایک نہایت ذائقہ دار حوالہ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے لئے تیار ہیں آپ اس پر توجہ دینا چاہیں گے تو بھی خداون تم پر مہربانی کرنے کے لئے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لئے بلند ہوگا کیونکہ خداون عادل خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں خدا آپ پر مہربانی کرنے کے انتظار مہب سنیں اور تم پر رحم کرنے کے لئے مہربان ہونے کے لئے آپ کو اپنی شفقت دکھانے کے لئے بلند ہوگا کیونکہ خداون عادل خدا ہے مبارک ہیں یعنی شادمان خوش قسمت اور قابل رشک ہیں وہ سب جو اس کا آرزو کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور توقع کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہیں اور اس کے فضل اس کی فتح اس کی حمایت اور محبت اور اس کی امن اور خوشی اور اس کی لاسانی اور غیر فانی رفاقت کے مشتاق ہیں یہاں میں نہایت سادگی سے اسے آپ کے لئے بیان کر سکتی ہوں تو خدا انتظار کرتا اور خواہش رکھتا کہ کوئی اسے ملے جس پر وہ مہربان ہو اور وہ صرف اسی پر مہربان ہوتا ہے جو اس کی طرف دیکھتے ہیں اس کی خواہش رکھتے اور اس سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں لہٰذا اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو صبح صویر اٹھ کر کہتی میں حاضر ہوں میں اس کی حق دار تو نہیں لیکن میں توقع کرتی ہوں کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ میں اچھی خبر کی توقع کرتی ہوں میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں بری خبروں سے تنگا آ چکی ہوں اگر کوئی مجھے پیغام بھیجے کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے تو مجھے اچھا لگے گا یا کوئی مجھے کال کرے اور کہیں میرے پاس ایک اچھی خبر ہے ہمیں ضرورت ہے کہ لوگوں کو خوش خبری سنائیں اور ہمیں خدا سے ہر روز اچھی خبر مانگنے کی ضرورت ہے اندازہ کریں کسی ماں کی بیٹی نے کلاس میں ایک ریٹ لیا ہے وہ پچھلے سال فیل ہو گئی تھی ذر اندازہ کریں جمعے کی شام ہنری شراب پی کر گھر واپس نہیں آیا اگر آپ کا نام ہنری ہے تو برا نہ منائیے گا خوش خبری میرے گیس کا بل کم ہو گیا ہے خوش خبری مجھے بیس فیصد بچت کا کوپر ملا ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دستیاب ہے ہمیں اچھی خبروں کے بارے میں زیادہ خوش ہونی کی ضرورت ہے زبر ستائیس کی تیرہ اور چودہ داؤت کہتا ہے اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں پسند ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مروں گا تو آسمان پر جاؤں گا اور وہاں پر بہت سی اچھی چیزوں کی توقع کر رہا ہے تو میں وہاں جانے کو بہت بیچین ہوں میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی کمال کی جگہ ہوگی میں جب اس جسم سے نجات پاؤں گی تو خوش ہوں گی موٹاپے سے آسمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آمین جبکہ میں نے موٹاپے کا ذکر کیا ہے تو میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں میں نے ایک عجیب حرکت کی کہ تین مہینے تک اپنا وزن نہیں کیا اور یہ میرے لئے اچھا نہیں تھا کیونکہ میرا وزن کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے مجھے کم وزن پسند ہے کیونکہ میں سب کچھ کھا سکتی ہوں لیکن جب میں یہاں اوپر آتی ہوں تو عام طور پر مجھے بہت بھوک لگ جاتی ہے میں واپس نیچے جانا چاہتی ہوں لہٰذا ایک دن میں وزن چیک کرنے گئی میں نے سوچا اور یہ غالباً پچھلی منگل کی بات ہے اور میں نے نوٹ کہا کہ میرا وزن چار پاؤنڈ بڑھ گیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس طرح کی ہیں اوہ مجھے یہ بات نہ بتائیں لہٰذا میں اس کے لئے تھوڑا فکر بند ہو گئی اور میں کچھ ایسی تھی کہ جانتے ہیں اوہ خدایہ لہٰذا پہلے تو میں نے سوچا کہ میں ڈیو کو نہیں بتاؤں گی اور پھر بلاخر میں نے سوچا کہ میں ڈیو کو بتاتی ہوں لہٰذا میں نے کہا کہ مجھے کچھ عرصے کے لئے اپنے کھانے کی مقدار کم کرنا ہوگی میرا وزن کچھ بڑھ گیا ہے تو انہوں نے کہا کتنا میں نے کہا چار پاؤنٹس اور ان کے چہرے پر ایک خاص تاثر تھا اور انہوں نے کہا میں نے کہا پچھلے تین مہینے سے میں نے وزن نہیں کیا تھا انہوں نے کہا بلکل یہی وجہ ہے اور میں پریشان ہو گئی اب کتنی خواتین ہیں جو جانتی ہیں کہ جب میں نے ڈیو کو بتایا تو میں کیا چاہتی تھی اور کتنے آدمی ہیں جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہوں گے اس میں کیا خرابی ہے انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی دیکھیں میں کیا چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ ڈیو کہیں خیر ڈیر تم ایسی تو نہیں لگ رہی تم تو اچھی لگ رہی ہو سنو تم اسے جلدی کم کر لوگی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نظم و زب کی پابند ہو پھر میں پریشان ہو گئی انہوں نے کہا میں تو تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا مجھے ایسی مدد نہیں چاہیے میں چاہتی تھی اب میری حوصلہ افضائی کریں انہوں نے کہا میں تمہاری حوصلہ افضائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا مجھے حوصلہ افضائی محسوس نہیں ہوئی لہٰذا گزشتہ رات جب ہم نے کتاب کی رونمائی کی تقریب میں دستخت کیا تو کتار میں کھڑی پہلی خاتون نے کہا آپ بہت دبلی ہیں میں نے سوچا کیا تم نے بھی کبھی غور کیا ہے میں نے کہا یہ در خاتون تھی کسی کو خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے خیر بہت ہو گئی میرے خیال میں میں امید کر رہی تھی کہ کس طرح اس پر کابو پاس ہکوں اور دیکھوں کہ خدا اس پر کیسے کام کرتا ہے یہ بالکل صحیح ہو گیا خدا کا شکر ہو کہ زمین پر رہتے ہوئے ہی ہم خدا سے اچھی چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداون کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غشہ جاتا یہاں پر ہمارے ساتھ جتنا بھی اچھا ہو جائے مجھے یقین ہے کہ آسمان پر سے کہیں بڑھ کر بہتر ہوگا لیکن ہمیں اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے میرے خیال ہے کہ جب تک میں آسمان پر نہیں جاتی ہم اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتے رہیں گے پھر جب ہم آسمان پر جائیں گے تو نہیں میرے خیال ہے کہ یسو اس لیے ہم ہوا کہ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارے آمین اب جب ہم ایک تبدیل شدہ زندگی کی بات کر رہے ہیں تو تبدیل شدہ زندگی لازمان ایک تبدیل شدہ ذہن کی پیروی کرتی ہے اگر آپ کو پانا چاہتی جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو ویسے ہی سوچنا ہوگا جیسے خدا سوچتا ہے آمین آپ جانتے ہیں کہ میں نے ذہن و سوچ پر بہت زیادہ تعالیم دی ہے کیونکہ ذہن سے زیادہ کسی اور حصے میں اتنی مشکلات نہیں ہیں آمین آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ اپنی سوچ خود بنا سکتے ہیں پھر جاننا ہوگا کہ آپ کی سوچ درست ہے یا نہیں اور ایسی منفی سوچ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بہتر فیصلہ کریں لیکن وہ سب ازباق ہیں جن پر بات کرنے کے لیے آجات حقیقتاً میرے پاس وقت نہیں اگر آپ واقعی ان باتوں سے ناواقف ہیں تو میں ممشورہ دوں گی کہ میری کتاب ذہن میدان جنگ ضرور پڑھیں وہ آپ کو ان باتوں کے لیے ایک اچھی بنیاد فراہم کرے گی ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر تھی در حقیقت اس نے ہمیں بتایا اس نے ہمیں نہیں مائک کو بتایا وہ ایم ڈی ہے اس نے کہا میری میڈیکل پریکٹس میں جو عدویات لکھتی ہوں تو اس میں ذہن میدان جنگ بھی لکھتی ہوں میں نے سوچا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جسمانی طور پر ہمیں کئی مشکلات درپیش ہوتی ہیں کیونکہ ہم صحیح طور پر نہیں سوچتے آمین میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں اگر میں اپنے ذہن کو تفکرات سے بری باتوں اور خوف سے بھڑ دوں تو میں خود کو شدید ترین سردرد میں مبتلا کر سکتی ہوں آمین اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی یقیناً آپ رومیو بارہ کی دو سے واقف ہوں گے اس دنیا کے ہمشکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت بدلتے جاؤ لہذا جب تک ذہن تبدیل نہ ہو اس وقت تک کردار کی تبدیلی ممکن نہیں لہذا اگر یہ سب آپ کے لئے نئی باتیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اوہ خدایہ میں نے یہ پہلے نہیں سنا یا میں نہیں جانتی کہ اس کے مطالب کیا سوچوں جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں صرف اسی پر دھیان دینا شروع کر دیں اور اگلی مرتبہ جب آپ پریشان ہو یا حوصلہ شکنی کا شکار ہو اور آئندہ جب آپ کسی دوسرے کی سوچ میں شگاف ڈالنا چاہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں آمین امسال تئیس ساتھ بیان کرتی ہے کیونکہ جیسے اس کے دل کی اندیشیں ہیں وہ ویسا ہی ہے میں نے دیکھا کہ انسان اپنی سوچ کی پہلوی کرتا ہے اگر آپ دیر تک چاکلیٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ اسے کھا لیں گے چونکہ آپ کا ذہن بہت پہلے ہی آئیس کریم سٹور پر جا چکا تھا اب آپ کا جسم بھی اس کی طرف جائے گا کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ہیران کن بات ہو کی کہ اگر کوئی مجھے کہے چاکلیٹ کافی یا آئیس کریم اور آپ کہیں مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے رومیو آٹھ چھے ایک بڑا زبردست حوالہ ہے اور جسمانی نیت یعنی اس کی دلیل بازی اور پاکوں کے بغیر جذبات موت پیدا کرتی ہے لہٰذا میں خود پر نگاہ کرتی ہوں چالیس برس پہلے میں نے اپنے آپ پر اور ان مشکلات پر جن میں میں تھی اور میرے ذن بگان کا شکار تھا اور جسمانی طور پر میں کیسا محسوس کرتی تھی اپنے مالی حالات خاندان اور اپنے آباؤ اجداد پر نگاہ کی تھی اور مجھے یقین ہے شروع میں یہ میرے لئے بہت مشکل تھا کہ نہ تو ان سب پر نظر کروں اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچوں اور یہ سوچوں کہ یہ ایک دن سب کچھ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا اب جانتے ہیں کیوں اگر ہم جسمانی ذہن سے سوچتے ہیں تو اپنے جذبات اور دلائل کے مطابق سوچتے ہیں یہ کوئی اقلی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے تین بار مسیح کا انکار کیا ہو خدا اس سے دوبارہ استعمال کرے گا یہ کوئی معقول بات نہیں کہ میں سوچوں کہ جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور وہ علاقے کے ہر ڈاکٹر سے علاج کروا چکی تھی اور جو کچھ پاس تھا سب خرج کر چکی تھی وہ صرف یسو کی پوشاکہ کونہ چھونے سے ہی شفا پاسکتی ہے اور یہ بھی کوئی اقل کی بات نہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں اور استاد کو تنہا چھوڑ دو وہ اندھا برتمائی مجھے پسند ہے اس نے سنا کہ یسو اس علاقے سے گزر رہا ہے اور وہ چلایا اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی فائیڈ بائبل کہتی ہے اب استفامی نشان اب ہم سب ایسے ہی ہیں میں کلام سکھا کیوں اور نہیں جانتی کہ کتنی مرتبہ اس کے بارے میں بھی سکھایا ہے تقریباً تین ہفتے پہلے میں نے یہ حوالاجات پڑھے تھے اور نہیں جانتی تھی کتنی مرتبہ لیکن پچھلے ہفتے میں نے یہ لفظ دیکھا اب کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بائبل پرانی ہو گئی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے بائبل پر نشان لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ساری دیکھ لی ہے سو انہوں نے اسے چپ کروانی کی کوشش کی خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اور بائبل کہتی کہ وہ اور بھی زور سے چلایا اے یسو ابن داؤد مجھ پر رحم کر اب میں اب استعمال کرنے لگی ہوں داؤد نے زبور میں دعا کی اے خداوند مجھے ابھی خوشحالی بخش اب کیا آپ چاہتے کہ خدا اگلے پانچ برسوں میں آپ کی مدد کریں ابھی اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سے تو اس طرح کی دعا کرنا ٹھیک ہی نہیں سمجھتے ہیں میں خدا سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ ابھی کرے خیر میں مطالبہ نہیں کر رہی لیکن میں کہوں گی ابھی کے بارے میں کیا خیال ہے ابھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے آپ میں سے کتنے سمجھتے کہ ابھی زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات میں سمجھتی ہوں کہ ہم بس ایسے ہیں جیسے نہیں جانتے کہ کیا کہوں آپ جانتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے خیر امید ہے ہو سکتا ہے کہ کسی دن کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھ پر رحم کر ابھی مجھے شفاہ دے ابھی اور اگر آپ کو آج نہیں ملتی تو کل پھر اٹھے اور مانگیں ابھی یہ ایک مسا شدہ لفظ ہے جسمانی نیت موت ہے جانتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر نئے سرزے پیدا شدہ اور خدا سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں اور چجھ جاتے ہیں میں نے جذبات اور دلیل بازی کے اس علاقے میں زندگی گزاری ہے میں نہیں جانتی کیسے اور کتنے برس اور میں جسمانی ذہن کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی میرے پاس مسیح کا ذہن تھا لیکن میں اسے استعمال نہیں کر رہی تھی لیکن رومیو آٹ کی چھے کہتی ہے کہ روحانی نیت یا روحانی ذہن زندگی اور اتمنان ہے لہٰذا جب ہم خدا کے پاک روکی رہنبائی میں سوچتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق ہے تو ہم ناقابل فہم چیزوں پر بھی ایمان رکھ سکتے ہیں کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا آپ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھ سکتے ہیں جو نہیں ہیں کیونکہ آپ ایسا ہی سوچتے ہیں حتی کہ نجات کا سارا منصوبہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے اگر میں رکھ کر یہاں اوپر آؤں اور اکل کو استعمال کرنا شروع کروں تو آپ جانتے ہیں کہ شاید مجھے کہنا پڑے خداون کیا واقعی تجھے اپنے اکلوتے بیچی کو قربان کرنا پڑا اگر تُو چاہتا تو یہ اتنا تکلیف دے نہ ہوتا میں نے اس کو سلیپر مرتے نہیں دیکھا میں وہاں نہیں تھی اور در حقیقت اگر میں واقعی ذہن سے سوچوں تو میں اسے نہیں جان سکتی کیونکہ میں وہاں نہیں تھی میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں اور روح میں چلنے اور روح کی ہدایت میں چلنے کا یہی مطلب ہے میری آنکھیں سوچ سکتی ہیں کہ میرے پاس کیا ہونا چاہیے مجھے یہ چاہیے یہ میرے لئے اچھا ہوگا اور اسی لمحے میری روح مجھے کہہ سکتی ہے اگر تم اپنے جذبات اور اکل کے ساتھ چلو گی تو ہم مشکل میں پڑھیں گی اور اگر ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی میں خوشی اور اتمنان سے رہیں گے اگر ہم اپنے فہم اور اکل کے بجائے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو بہت سی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں بعض اوقات جب آپ خدا کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کوئی اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ انتہائی بے وکوفی کی بات ہے کچھ باتوں میں آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا خیر یہ تھوڑی تنگ کرنے والی بات ہے تاہم ہمیں مشکلوں آزمائشوں اور سکتیوں سے متعلق اپنے ذہن کو مختلف انداز سے سوچنا سیکھنا ہوگا مجھے بھی یہ بات اتنی پسند ہے جتنی آپ کو لیکن یہ سنیے آپ کو تین کی سترہ سے انیس اگرچہ انجیر کا درک نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑے جاتی رہیں اور تاویلوں میں مویشی نہ ہو اب میں اسی یوں کہہ سکتی ہوں جیسے کہ ریفریجنیٹر میں کوئی کھانہ نہ ہو علماری خالی پڑی ہو کار کے ٹائر پھٹے ہوں اور جانتے بچوں کے ریپورٹ کارڈز پر فیل ہی فیل لکھا ہو تو ابھی میں خداون سے خوش ہوں گی اور مجھے معلوم ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں میں بھی ایسی ہی تھی یہاں اس جگہ پر سب کا اس بات پر متفق ہونا آسان ہے لیکن جب آپ گھر میں اکیلے ہوں تو آپ کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے اور ہو سکتے کہ آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اکیلے ہی گھر میں ایماندار ہیں جی ہاں اوہو یہ جی ہاں دیکھا وہ چلا رہی تھی اور آپ ہستے ہیں اور ہم نے یہ بنایا ہوا ہے آج شام ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ایسا کرنا مشکل ہے بجائے اس کے کہ آپ تالیاں بجائیں لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت سے سختیوں اور دردناک چیزوں میں سے گزرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے لئے بہتری نازادی کا سبب بنتی ہیں اب اگر یہ بات حقیقت نہیں ہے تو اتنے زیادہ لوگ کس طرح ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ایک اور بات کے بعض اوقات اس طرف بیٹھ کر یہ بات بڑی پرجوش لگتی ہے لیکن اس میں سے گزرنا مشکل ہے آپ کو صرف کھڑا رہنا اور کھڑا رہنا ہے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمت ہارنے سے انکار کر دیں میں اپنی زندگی میں کچھ اچھا ہونے کی توقع کر رہی ہوں اب آئیے اس حوالے کا باقی حصہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا اقتدام بہت اچھا ہے یہ سب باتیں واقع ہونے کی باوجود بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش فتہ مند خدا سے خوش وقت ہوں گا انیس ویائے خداوند خدا میری توانائی ہے میری ذاتی دلیری میری ناقابل تسقیر فوج وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اب ذرا سنیں مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے یعنی خوف میں رہنے نہیں دیتا اور روحانی طور پر مجھے اونچے مقاموں پر بٹھاتا ہے مجھے ترقی بخشتا دکھ مسئلتوں میں ذمہ داری لیتا ہے میں سوچتی تھی کہ غلط جگہیں ہیں کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ یہ نیچی جگہیں ہیں کبھی کبھی میں ایسا سوچا کرتی تھی مجھے اور کوئی مشکل میں نہ ڈالو میں خدا کی سوچ کو نہیں سمجھ سکتی تھی وہ کہتا ہے کہ وہ ترقی کی اونچی جگہیں ہیں جی ہاں ترقی کی اونچی جگہیں ہیں آپ میں سے کچھ کی ترقی ہونے والی ہے آمین 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 یاکوب کے خط کے پہلے باپ کی ساری بات اسے پڑھنے کے لیے آپ کو مزاج درست رکھنا ہوگا یاکوب پہلا باپ میں آج سے تیار ہوں یا نہیں لیکن کوشش کرتی ہوں اے میرے بھائیو جب تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو یہ جان کر اس کو خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے اب اس سے پہلے کی مسئیبتیں میرے اندر سبر پیدا کرتی انہوں نے میرے اندر سے بہت سی چیزیں نکال باہر کی یہ اور ابھی تک ایسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں وَخَرَا 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 اور ایک ہفتی کی سوچ بچار کے بعد بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور بلااخر آپ کہتے ہیں میرا خیال ہوں کہ مجھے لوگار خدا کردہ دار کرنا چاہیے میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتی لیکن مجھے یقین ہے اور میں خوش ہو کہ خدا مجھے سمجھتا ہے اہمیت کے انحصار کے متعلق اپنی سوچ تبدیل کریں کہ جو کوئی بھی آپ کو جانتا ہے آپ کو کس طرح قبول کرتا ہے آپ کی حمایت کرتا ہے اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو میرا دن تو دبا ہو گیا آمین گلت یوں ایک دس میں پولوس کہتے ہیں اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا اگرچہ میں اسے کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہر کوئی مجھے پسند کریں مجھے اموید ہے کہ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن ایسا ہی ہوتے رہنا ممکن نہیں ہے شماریاتی آداد بناتے ہیں کہ آپ چاہے کتنی ہی اچھے کیوں نہ ہو دس ویسط لوگ کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے ہو سکتے کہ آپ دنیا کے بہترین انسان ہو ہو سکتے کہ کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہو میرے سخت ہونے کے باوجود کچھ لوگ میرے ساتھ مقلص ہیں میں ایسی ہی ہوں خیر بہت سوقات ہمیں اس وقت پر ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا کہ خدا ہمارے لیے کچھ ناممکن کام کر سکتا ہے جو ہم چاہتے کہ وہ ہمارے لیے کرے آپ جانتے کہ ہم سب ایسے حالات کا سامنہ کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں ناممکن ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اگر ہمارے لیے ناممکن ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کے لیے بھی ممکن نہیں کیونکہ خدا کی نظیق سب کچھ ممکن ہے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ چاہے آپ یہ نہ دیکھ سکیں یا محسوس نہ کر سکیں لیکن خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے آپ جانتے کہ تبدیلی کا وقت ہمیشہ مشکل ہوتا ہے خاص طور پر اگر کسی ایسے شخص کے لیے جسے تبدیلی پسند نہ ہو